کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں فوس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے ارے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے اگلا نمبر آپ کا ہے ڈیو تو بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا نارا سرکار لگاتے رہتی ہے لیکن کہیں بھی سرکشت نہیں ہے چاہے وہ کلکٹا ہو چاہے یوپی ہو چاہے مہاراشترا ہو یا پھر بیہار ہو یہ سوال بنتا ہے کہ آخر کب تک بیٹی کو اس طریقے کا سجا بھگتنا پڑے گا یا پھر جلایا جائے گا اسی سندر میں آج بیرنگر پسیم کے نوجوان سارے لوگ یہاں پر ہیں اور وہ کینڈل مارچ نکالے ہیں کہ ان کو جسٹس کم ملے گا ڈاکٹر موہیتا اور تسلیم جہاں کو یہ سارا چیز ہے ہم پوچھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ آخر کار ان لوگوں کو کیا سو جھا کہ اتنا سارا کینڈل مارچ لے کر کے نکلا ہے جی آپ ادھر آئیے تو مولانا صاحب ادھر آئیے آپ دو سبد میں جواب دیجئے گا آپ سیر بڑا برہیاں بولتے ہیں تنی سیر میں جواب دیجئے کیوں دیکھئے میں نے شیر کہا تھا جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے ارے اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہے اگلا نمبر آپ کا ہے کیا مقدر آپ کیا مقدرで بھانر بھانٹ 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 اور ادھر دھنے سری میں نہیں ہوا تھا آج آپ شروعات کیے ہیں کیا کہیں گے کہتے ہیں کہ بدلتے وقت کے ساتھ لوگوں کو سوچ بھی بدلنی چاہیے اور جدھر چلے جوان ادھر چلے جوانا اور جس طرح سے لوگ شکشت ہوتے جا رہے ہیں سماز کے اندر کے ہر ایک قروتیوں کو سمجھتے جا رہے ہیں اور لوگ اپنے شکشت ہو کر کے اپنے وقت کو رکھنے کا ایک جو اس کا ادھیکار ہے اس کو سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں اور اپنے مانگ کو اپنے مولک ادھیکار کو وہ سمجھ رہے ہیں جی اس پرکار سے ہم چاہتے ہیں میں یہاں پر ایک سکھک کے ہوئی ہوں پرائیوٹ سکھک جو ہمارا کوچنگ چلتا ہے جی اور میں اس ناتے میں نے سوچا کہ یہ قدم اٹھایا جائے اور ٹھوس قدم اٹھایا جائے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پر کچھ بچوں نے پہلے آواز رکھا یہاں پر میں بتا دوں آپ کو جی شان بچے چھوٹے چھوٹے ہمارے جنیر ہیں جنہوں نے اس آواز کو اٹھایا تھا ان لوگوں نے کہا کہ بھائیہ اس طرح کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں آپ آئے میں نے کہا کہ تم کرو مجھے مجھے جو بھی کہنا جیسا بھی کہنا جس طرح سے مدد کرنے میں تیار ہوں میں آؤں گا ضرور آؤں گا چونکہ مجھے یہ پروگرام سفل کرنا تھا مجھے اسے ویفل نہیں کرنا تھا میرا پریچے ہوا میرا پریچے میں محمد کاشنال تمس جمسید سرگل بسریہ وارڈ نمبر بارے کا میں ڈیریکٹر اور ٹیچر ہوں میں وہاں کے اور میں ابھی یہاں پر اس پروگرام کے ادھیکستہ میں میرا بھی ایک نام ہے کہ یہ کڑی میں میں بھی ہوں میں یہاں پر سبھی چھاتر سکتی ایک ویرنگر بسریہ کے نام سے کمیٹی بنی ہے جس کا بہت ہی جلد ریشٹریشن کروایا جائے گا اور ہم آپ میڈیا بندوں سے نیویدن کریں گے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی آواز کو بڑھائیں اور اوپر لے جائے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیویدن کریں گے کہ جب بھی ایسے ایسے آواز اٹھے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ اور بڑی سے بڑی کرسی تک پہنچانے کا کام کریں تاکہ جو بچے گھر میں بیٹھ کے بڑے بڑے سپنے دیکھ رہے ہیں جس کا سپنا دھورا رہ جاتا ہے وہ کہے کہ ہمارے لیے ابھی سچی میڈیا باقی ہے جو سچ کا آواز اور سچ کے ساتھ چلتا ہے سچی میڈیا بھی جندہ ہے ایسے بہت ساتھ میں کیا کہیں گے میرا نام ڈی سانالا ہوا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سارے دوستوں نے مجھ سے بولا کیا کہ دیش میں جو بھی بلاتکار ہو رہے ہیں اس کے خلاف ہم لوگ جاگروک ناغری کے کچھ بولیں اور کچھ اس کے لیے کریں تو میرا کہنا اس پہ ہوا کہ ہم لوگ بھی ایک کینڈل ماس نکالیں جس میں میرا بہت سارے ساتھیوں اور دوستوں کا سیوگرہ جس میں اثر بھائی ہیں کاسان بھائی ہیں ہسن بھائی ہیں اور سویب بھائی ہیں بہت ساروں کا نام ہم نہیں لے پانے اس کے لئے ہم چھما چاہتے ہیں بہت سارے میرے دوست ہیں جو جنہوں نے ہم بہت ہر طرح سے ہمارا مدد کیا اور جو ہے ہم جی کیا پریچے ہوا میرا منام امڈی جی شان لالا جی جی بہت بڑی آلک جگہ ہیں آپ اور آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے دو سفد میں جی میرا نام آسر امام ہوا اور اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں جس طرح ہم دو لوگ یا تین لوگ مل کے اس اویان کو شروع کیے تھے ہم لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ اتنے اتنے تعداد میں لوگ جوریں گے اور میں سبھی بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں جو میرے فرین سرکل میں ہیں اور جو میرے سینئر ہیں جونئر ہیں اور جتنے بھی گاؤں کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میں ان کا ہم لوگ سارے جو جو گروپ کے کمیٹی ہیں یا پھر جو ایسپرینٹ سے چھاتے رہے ہیں سبھی لوگ ان کا ایک دم دل سے ابھی نندن کرتے ہیں ابھی وادن کرتے ہیں کہ اسی طرح جو گاؤں میں کوریتیاں ہیں یا پھر جو انجسٹس ہو رہی ہے ان کے خلاف ہم سب مل کے ہمیشہ جب بھی ضرورت پڑے گی آواز اٹھائیں گے اور ابھی بھی ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو لوگ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جہاں پہ بھی ہوں وہ اپنے ایک آواز اٹھائیں جس طرح سے ہمارے کسن بھائی لوگ نے کنڈل مارچ نکالا ہمیں بہت خوشی ہوا کہ سبھی یوہ ایک ہوڑا ہے اور اتنا آکروس ہے کہ بڑا نہیں سکتے ہیں اور نیندر موڈی جی کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کیا یہ نیڑا پھٹ کرتا ہے ہمیں اس دیس میں دوئی وارا اور سعودی وارا نیم چاہیے پبلک کی بیچ حوالے کریں اور مار مار کے ماردنے ریپیش کو مارتنا چاہیے لوگ آتے گئے اس جہاں میں اسی سانچے میں ڈھل گئے لیکن کچھ لوگ سے بھی آئے جو سانچے بدل گئے بین اگر پسیم سے ایم ایس پردیسی